اسلام علیکم دوستو انفوجان میں خوش آمدید تھری ڈی فارم وال سٹیکر نے آتے ہی دوم مچا دی یہ آپ اپنے بیٹ روم، ڈرائنگ روم، کچن اور حتی کے بات روم میں بھی لگا سکتے ہیں اس کے دو فائدے ملیں گے ایک تو آپ کی دیوار انتہائی خوبصورت اور دیدہ زیب معلوم ہوگی ساتھ ہی پائیدار اتنی کہ جب تک خود اسے تبدیل نہ کرنے چاہیں اس کا کچھ نہیں بگڑے گا پانی کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اب بات ہو اسے لگانے کی تو ذرا سی توجہ اندے تو آپ خود بھی اسے لگا سکتے ہیں لگانے کے لیے کسی قسم کے سلوشن، گلو یا اس طرح کی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں بلکہ اسے سٹیکر کی طرح کہیں بھی لگایا جا سکتا ہے یہ تھری ڈی فارم وال سٹیکر ملتا کہاں سے ہے؟ پانسر ڈیزائن، کلر اور کس قیمت میں کہاں دستیاب ہیں ان سب معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں مگر اس سے پہلے آپ انفو جہاں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا السلام علیکم و علیکم السلام یہ آپ کیا فارمک کی شیٹس وغیر آئی ہیں آپ کیا نیو ورائیٹیز وغیر ہیں اس کے بارے میں توڑا بتائیں گے جی یہ بلکل نیو آئیڈم ابھی لانچ ہوئی ہے اس میں ہمارے پر برکس پیٹرنز آئی ہیں جس کے اندر پانچ کلر آویلیبل ہے اچھا یہ برکس میں جی اس کے نیچے کچھ ڈیزائن آئی ہیں جس کے اندر بنچز بنے ہوئے ہیں دو ڈیزائن ہیں یہ بنچز والی آئی ہیں جس میں دو ڈیزائن ہیں اور اس میں یہ کلر بھی کچھ ایڈ ہوئے ہیں اس کا پلین وائٹ بھی مل جائے گا کلرز بھی مل جائیں گے سلور اور گولن بھی الگ سے کلر مل جائے گا جس میں چار کلر نظر آ رہے ہیں رائیڈ بلو پینگ اور اس کا سلور گولڈن الگ سے کلر ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کا ایک سلور ہے اس کا گولڈ بھی ہے اس چیٹ کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ یہ کس ٹیپ کی کیا میٹریل ہے یہ دیکھیں آج کل نیٹ پر تو یہ کافی چل رہی ہے یہ سیم سیڈن والی جو دیوارے ہوتی ہیں جس پر صرف کلر اترتا ہوں پانی نہیں آتا ہو اس دیوار پر آرام سے لگ جائے گی اور بڑی لانگ لائف ہے اور یہ ہوتا ہے فارم شیٹ ہے یہ اس کا سٹیکر ہوتا ہے اس ٹیکر سے لگتی ہے کوئی گلو کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر آجا باز یہ ہے چپکا لیں اور اس کے اندر مارکٹ میں تھکنے سے یہ میرے پاس جو ہیں 6mm اور 8mm کے اندر ہے یہ اس کی تھکنے سے ہے تو اس میں جو یہ والی آئیٹم میں یہ 6mm ہے اس کے علاوہ جو میرے پاس آئیٹم ہے وہ 8mm کے اندر ہے اس کی جو موٹا ہی ہے یہ 8mm کے اندر ہے اب جتنی اس کی تھکنے سے زیادہ ہے اتنی اس کی اسٹیک اچھی ہے صحیح اتنی یہ لانگ لائف ہے مرلہب ایک دفعہ یہ پیسٹ ہویا ہے تو وال پہ تو سالہ سال آرام سے چار پانچ سال تک تو کہیں نہیں جاتی ہے اب اس میں ضروری نہیں دنیا وال بالکل فائن ہو کولیٹی وائز یا کلر ہواستر ہو جسے ایک نیو کوری وال ہے پلاسٹر ہوا اس کے بعد اگر اس کو پیسٹ کرتا ہو جاتی ہے جسے وال سے کلر اتر رہا ہے کلر نہیں ہوا ہوا پلاسٹر ہے چونہ ہے سب پہ ڈائریک لہی لگے گا کوئی چیز کی آپ کو رپیرنگ کی ضرورت نہیں ہے اچھا وہ خرچہ ہے انہیں کہ بچ جاتی ہے ہاں یہ چیز آپ کی بچ جاتی ہے وال پیپر میں تو یہ ہے کہ آپ کو وال اچھی کرنی ہے اس کو بلکل اس کو آپ کو پورا کرنا پڑتا ہے اس میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یہ میٹریل یا فارم ہے کیا یہ ہے یہ فارم شیٹ ہے یہ فارم ہے بچوں کے پلے ایریا وغیرہ میں آپ اس کو پریس کریں یہ پریس ہوگی اچھا اور 3D تیکسٹر ہے جی 3D بالکل یہ 3D لوگ ہے اور یہ سائز کیا اس کا اس کی سائز ہے ستائیس انچ بائی ستائیس انچ اور جو برکس والی ہیں اس کی سائز ہے ستائیس انچ بائی تیس انچ یہ بھی 3D میں جی اور ضرور ہی نہیں آپ اس کی پوری وال لگائیں جس نیچے صرف حصے میں سیم سیلن ہوتی ہے تو ٹائل کی طرح یہ لگ جاتی ہے صرف نیچے حصے میں نیچے حصے میں بھی لگا لیں صرف ایک وال پورا تو بجٹ سے زیادہ آؤٹ ہو جائے گا نورمل ایک وال لگا لیں ان میں جیسے یہ بورڈر بھی ہیں جی یہ بورڈر بھی ہمارے پاس آویلیبل ہیں جس میں وائٹ کلر اور برون کلر آویلبل ہیں بورڈر کی جو سائز ہے 3 انچ بائی نائنٹی ٹو انچ کی سائز ہے یہ تنی بڑی لیند ہے یہ پوری لگیویں ہیں یہ تو چھوٹے ترپیس ہم ناپور ہیں چھوٹے ترپیس ہیں ٹھیک ہے اب ان کی اگر پرائیز کی بات کریں سر اس میں جو برکس والی ہمارے پاس یہ آئیٹم ہے یہ ساڑھے چار سو رو بے کی پرشیر ہے ایٹ ایم ایم اس کی تکنی ایسا ٹھیک ہے اسی کے جو بورڈر ہیں وہ بھی ایٹ ایم ایم کے اندر ہے ساڑھے پانس سو رو بے کا ایک بورڈر ہے لیند کتنی بتائی تھی بورڈر ہے بورڈر کی لیند ہے تین انچ بائی نائنٹی ٹو انچ اور جو یہ فارمک ہیں یہ والی جو بنچز ہیں یہ والی جو ہیں پانس سو رو بے کی پرشیر ہے اس کی سائز توری ستہائیس بھائی ستہائیس ہے یہ بڑا تھا ٹھیک ہے اور پھر یہ دوسرے والے یہ ساری سیم پرائیز ہے یہ کلرز بھی سیم ریڈ ہیں اس میں سلور گورڈ لین ہے وہ بھی سیم پرائیز ہے پانس سو رو بے کی پرشیر ہے تو کتنے بھی شیٹ کوئی مانگیں تو جی بلکل جتنی بھی انلیمیٹڈ پڑھی ہیں یہ فیلال اور ہالسل میں بھی آویلیبل ہے اس میں ریڈ میں تھوڑا فارق ہوتا ہے یعنی کہ ہالسل میں کانٹیڈی میں ہے کہ کوئی لے تو آپ کے جی اس میں تھوڑے ریڈ الگ ہوں گا اور یہ واش ایبل بھی ہے پانی وغیرہ لگ جائے بلکل وارٹ پروف ہے جتنا پانی اس کے اوپر ہے واش روم میں لگ رہی ہیں اچھ کے لئے جو واش روم میں ٹائلوں کا مسئلہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتی ہیں اس جگہ پر لگا لو یعنی کہ یہ جس طرح بھی جائے بہت لانگ لائف اور بہت اچھی چل رہی ہے اس میں یہی ڈیزائن مارکٹ میں آ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی آ رہے ہیں اس میں یہ تو ابھی نیو لانچ ہوئے ہیں ہمارے پاس پہلے صرف یہ برکس ہی تھا ابھی اتنی ساری نیو ڈیزائنز آئیں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ پھر اور آئیں گے اس کے اندر فلوک مارکٹ میں یہی آویل بھی ہے اور اس میں ہمارے پاس جو ہے ایٹ ایم ایم کے اندر آویلیبل ہے جو مارکٹ میں اب تک صرف سکس ایم ایم چل رہا ہے ہمارے پاس ایٹ ایم ایم کے اندر ہے اور یہ ہے کہاں گئے ہیں چائنہ میڈ ان چائنہ امپورٹڈ آئیٹم ہے وزیٹ کرنا آپ کی شاپ پہ تو یہ آپ کی شاپ ہے کس طرف ہماری شاپ ہے بھورا پیر کی طرف جیسے جاما کلوت مارکٹ تو ہر کسی نے دیکھی ہے تو جاما کلوت کے بلکل سامنے گلی میں انڈر ہو جائیں یہاں پہ ادریس نیہاری والا مشہور ہے تو بلکل اس کے ساتھ میں یہ الزیب کے نام سے